الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیمًا کثیرًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکن نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائکة غلاز شداد لا يحصون اللہ ما عمره ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعین وکلکم مسؤون عن رعیته او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن وعلا ذالک من الشاهدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ وسلم وعلا آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلی علیہ وعلا آل ابرائیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالیٰ ابرائیم وعلا آل ابرائیم انکا حمید مجید اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد معنزر المقعد المقرب اندک يوم القیام حضرات سامین بزرگور دوستو ایک اس مسلمان در گئے سریع منزیاد عظمت پنی دین چاہ سے نہیں باقی گسوری امپت سریع منزیاد فکر پنی اور پنی اہل ویال کی اخرت چاہ سے نہیں پنیس رب سنج رزمینی اس فکر آسی اگر اسیت دنیش مختصر زندگی مز پنی نروب رویج حکی کریت یا موری چاریشن اور پنی ابدی زندگی اخرت زندگی چھے پنی اخرت زندگی بنا کامیاب گئی پت دنیوی اید بار اشخ سون اہل ویال کہتی اشتن مالدار اشتن گریب اشتن پرمیت لکمت اشتن جاد پرمیت لکمت اشتن شہر اک اشتن گام اک اشتن اگر یا دنیوی زندگی پنی نروب رویج کو اور پنی اخرت بنائی تلچ کامیابی کامیاب لیکن اگر اخ انسان یا دنیا سمز پنیس ربس رویج حکن کریت کے اور پنن اخرت حکن بنائیت کے پتہ اشتن سے آسموی نہیں بڑا پتہ اشتن سمز معمولی سواری و مقابل حوائی جازی عزیم و شان بنگل اشتن مال دولت فرامنی اشتن عزت اور شہرچن بلندین پیٹو اشتن اگر نی زندگی مزدین او اگر نی پنن روبرو جھوک کریت اگر نی پنن اخرت حکن بنائیت امن تمام چیزن چھتیت بلکل کانت حیثیت بلکہ پگم میدان محشر اسمز پی امن چیزن پیٹ پشتاوون مال دولت پیٹ پشتاو او دست من سبس پیٹا اشت پشتاو اگر زندگی مزدین او اس نکی اور اگر زندگی مزدین مطلق سریمہ زیادہ فکر اخرتش کاریت چیز دنیا سے ضرورت مرا وجہ تعلیم سانین بچانوں ضرورت اور وزگار خطر ملازمت سے ضرورت تجارت چھو زررت کاروبار چھو زررت آتکاروں نے انکار کیا امکے ضرورت آسنس لیکن مقصدی زندگی شنید مقصدی زندگی کیا شوئی ہے دنیا اسمز پانین اخرت زندگی بنا ہوئی امام الانبیاء حضرت محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم فرم خیرشاد الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا چھو اخرت کمانو یا آئی دنیا اسمز چھو آمید اس کیا کمانو خطر اخرت کمانو خطر مال دولت کمانو خطرش نید آمید ہاں مال دولت کمانو کش اجازت آگو کن چیزو که اجازت آسن اور بیا گو کن چیز مقصد آسن مقصد چھو خدایش سزبندگی مقصد چھو پانون اخرت بنا ہوئی رو دنیا اور دنیش کم ہوئی اور روزگار ایک مختلف ذراعی امچن مقصد که بلکہ امکیاشی ضرورت مگر سون معاملش ارتبو موت یو ضرورت او اس تاچو ایس مقصد در جو جیت موت اور یو اس مقصد او اس یاں چوز زینا مل بلکل درام موت اور اگر ایس چھو تا سانوی در جو مسن آج سکول گئی یل چلو گینی مچ چیری پانون کلاس لگن دہی بجو آسن لگن اگر سانوی بچن سو بھائی شیو بھائی کلاس لگن امان موسوم بچن شیو بھائی لوگ کلاس ام کج بج طلوکش کج بج طلوکش پانچ بج حالکی پانچ بج آشن امان نندر پور گمز اش طلوک اللی چی نندر وجہ کیا شو سانین دلن من چو مر وجہ تلیمز احمیت اور چھتی وقت جو احمد ذرہ تھی اہد بارکس دینی چوس اہنیت گس آشن دینی چوس عظمت گس آشن پنی اخرت اور جو پنی اہل و اہل کے اخرت جو فکر گس آشن سوشن تیم درجیش لب نہیں ہے ماں کیا؟ مسن مکنش تی لوگ کٹ مکٹ دینی ایج دیماتا ہی آسن تونڈی بچ مکتب اک اوش شاید ہے آز پروگرام اگر یہ دینی پروگرام آسن بجائی تونڈی بچن ہوں یسی مکتب چھو ایم ایک پروگرام آسن بجائی یہ تونڈی بچن یس سکول چھ پاراں سکول ایج بار کان پروگرام آسے یم مالک یم زشج یم والد یم باقی حضرات تم تھا وان برابر چھوٹی دو ہو سا حالا یم خدرہ سن تو چھوٹی تھا وان کے مغرب پاتھ مغرب پاتھ اشاشون اہم طور کم آساں کے نیبر کی انتبار وار یا جوان دربدر پھیاراں اور مول ملچ زانہ کسین بچ دربدر پھیاراں مگر احساس شنکے مسلمان اس متعلق گسن انسان یہ سوچتی حکون کہ اخ مسلمان کیا عاشر نمازی زوریو دربدر پھیاراں اصل اصل نوجوان بچ حالانکہ امام رنبیہ حضرت محمد عربی علیہ السلام ہوچو تاقید کرمس پنیس امت اس گر کنزشن بچن متعلق لخ چار پٹھے ست وار پٹھے کری امام نمازی ہوند عادت اور یہ لئے بچ دہوور ووت وہیں اگر بچ تو سون بچ سون بچ چشن نماز من سوچتی کرا امام دیو سزا ہے اگر سون بچ دنیا ترین دون لگاتار سکول گوند کہ گرس مزگیس مات مجھ کیفیت زد ہوگئی بچہ سکول گستن ترین دوگئی بچہ سکول گستن مگر زد ہوگئی ہفتو گو دہ دوگئی بچہ س یہ سن فجر نماز مذہر مذہر پہ رہے ہیں اگر زندگو ہوئی کی میں پھر آیت کریمہ یتن رب العالمین میں سار نے مخاطب بنائیت ارشاد فرموانا کہ یا ایوہ الذین آمانو اے ایمان والیو الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس سے یہ کیا سچ ہے اللہ تعالی پوشنے ان ایمان ہے یہ دولت پانستی ہمیشہ دل دماغ اس میں یہ کہت بھی ہیں ناویں اور پنین بچہ لکھ چار پٹھائی یہ کہا زہن نشیرن کرنا ہوئی یا کائی ناتز میں ایمان خود بر دولت چھنے مگر ایکشن دولت چھنے کھدر کھیں بہرحال حکوم دیوان رب اے ایمان والیو قو انفسکم اگ بچویو پانون پان و اہلیکم اور بے بچویو پانون اہلو ایار کم نش نارا ناری جہنم نش اللہ تعالی بچہ انمیت تحت سینے سے اہلو ایارا اور ناری جہنم نشیرن بچاؤنے صورت کیا شو کہ ربن یوز دین اس اتاکور سوری زندگی گزرے دین اس مطابق دین اس مطابق زندگی گزرنوں مطلب کیا شو یمن کامنن رب کائناتن حکم دیو تا تم کامشی کرنی پابندی سان مثلا پانس وقت نماز شو ایمور ایمان شکو اس مسلمان اس چار نماز شن کن تصورت اس من ماغا ہاں یم خواتین دومن یم مخصوص ایام چاہساں ایام حیر تحت مشتم صرف نماز ماں یعنی فاسک ایام چاہساں ولاد پاتے باکشن کن تصورت اس من یہ تصورت اس خوش حواش تیت اس کالشن کنش مسلمان اس رب سن تحت نماز متعلق چھوٹ مگر ملس باکشن طرف بچن نماز خطر اللہ تعالی بچین عملاً چھوٹ چھکا کہنا پڑھائی ملشن مول موج بچن چھوٹ جن خطر تیار کیا تو اوشو پیچمن دون ویرین لگ بگ سکول اور تعلیم ادارت کیا روئی بند مگر سانین بچن ہوں تیلیم گئی نماز بند تا اتماس دیسنو والی دینو بچن چھوٹ مالدار ایسنو یا گریب ایسنو پرات کشکور پنین بچن خطر اور پنین بچن خطر انتظام انتظام کوچن انتظام کرو اور سانینو بچے ہوتی پور بچے ہوتی پور یعنی ایس جس نا اتماس چھوٹ گئی نا ایس برداشت کیا سکول گئی بند مگر سانین بچن ہوں تیلیم گئی نا تیسا متاثر کیا یا سی صحان آمؑکن سپت کم تھو پنین بچن ہوں اور بچیں ہوں تیلیمی انتظام لیکن دیني اعتبار چھوٹ پنین ا lama اے اس کے عدس ماس� اعملن چھوٹ جم حضرات پان دینہ ساش یا کوئی حدا ثلی عاملی وابسدگی تاغب 들어가 تو منشہ اکثری جہاں اہل اہل چھوٹ چھوڑے ہیں مثلا گھرے ہو کھاندھا راو ٹیمپن نماز فجر مسجد پاکستان لیکن گھر اسم گھر واجین آشی بچی آشی بچ آشی تو منشہ چھوٹ دی اسمان تو ان صبح اٹھ بھائی نہیں بھائی کیا پتا ہے نیندری تو وہ اس عرض کر رہا کہ پانن پان اور اہل وعیال ناری جہنمی بیٹانی صورت کیا چھو دین اس مطابق زندگی گزاریں یہ من چیزوں ہوں ربی کائنات نے حکم دیو تو تم کام چھو بجان مثلا نماز چھو روز چھو قرآن اشتلاوت چھو ذکر چھو پرد چھو شرمہیا چھو تقوی چھو وغیرہ وغیرہ اور یہ من چیزوں ہوں ربی کائنات منہ کر تمہو چیزوں نے شو پانن پانتے بچاؤن اور پانن اہل وعیالتے بچاؤن اور یہ دنیوی کائمی چھو تم دنیوی کائمی کرنس من چھو بس دن چیزوں نے خیال تھا اگر یہ کہ حرام طریق سانتے ہیں ربی دا ذہن نے حلال طریق سانتے ہیں اور دنیوی کائمی چھو نیوی کائمی چھو تھاویں ٹھیک بس رات اگر جائے سکول اسم بچت پیاز بچی چیتے تمہو دوب امان مذکر کہتا دو اگر نیوی کائمی چھو دعی میرے بکتا ہے سچ میرے بکتا ہے سچ میرے بکتا ہے کس را سو ہو بچند کوشو پہر کونس بچند ہیو کنو جاوب دیت که مشکوز وی ریگو پہر تم دھائی مین بچ ہے تو آپ بہت ہے اس نے تقریبا دروہ ورؤی پرا کہنے دروہ ورؤی گئے مان پرا مگر کیا چھو پرا من چن زہن اسم کھی کہ تروہ ورؤی زندگی ہے تو پرنسلت لگا یہ ماش کر معمولی زندگی یہ مشکو معمولی چیز اگر امن تروحان وریان بجائی مقابل اور امن تروحان وریان بدلو سوری دنیا میں اور جس سوری دنیا حکمو امن تروحان وریان مقابل کریت اگر سانیو بچو پندہ اردہو وری پور پاتو مان جان ملازمت میج جان تنخا میول اشکو خوش سون بچ گو پندیس مشنس منز کامیاب بشن پارنس انکار کرنے کے پارنچو ضروری اور ملازمت تیچ ٹھیک مگر یہ شن تروحان وریان انکامت تروحان وریان پور دنیا امن کامت اور امن بدلو بینیت امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام بھی ارشاد فرموان کہ دنیا جو اور اخرتش مثال بطور تقابل فرموک اک انسان ترائی پانین انگج گاتمن سمن در اسم امپت خالی واپر ات امجی کیا لائرہ ات لائرہ کی معمولی سرے ایکسائیڈوشی معمولی سرے بیکس شو بوڑ بارو سمندر اچھا پانونی تا کانتا قابل امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام یہ مثال دے سمجھاما یہ سرے انگجل آ رہا ہے یہ گو دنیا اور ات مقابلی سمندر یہ کیا چھو اخرت تو امام مطلب کیا چھو سوئن بچن اگر زندگی ہیں چارگی پانسا شیئیت وری لگائی پڑھائی پیٹھ ملازمت سنوئیت اگر امیس سوری دنیا میں تو کیا ملوس گویا ہے کہ انگجو گوز سرے اگر امیس زندگی ملز دین غوث لکے سرے ہمیلو سمجھے مگر سمندر چھوٹو اشار نفق سوڑا کے نقصان سوڑا اشار گوڑ بار خسار انسان سمجھے سرہ سوری کیا اور احت مقابل سمندر دینی کا اہمیت ہے اور امیلن چھسون یہ ہو یہاں اشار پانین زند بچن کمتی زندگی پانونوار یا سرمائی لگائیت پانین بچن کھتر امجون سرہ گفی سمجھا مگر سمندر چھوٹو احمیت نشو پانس اور نشو پانس اہل و حیال شیو احمیت بابا اس نے چھو پانین بچن مانون گوڑیو تو یہ سی پاران چھو ٹھیک یا سرہت مگر یہ نا چون تون زندگی مقصد تو یہ چھو تیل شوب یہ لتون زندگی مزگی آشی دین آشی ایمان آشی نماز آشی قرآن آشی دینوک علم آشی حلال اور حرام درمیان فرق آشی جوئیز اور نایجز اور کیا آشی خیال آشی مل سماجوند احترام آشی زش سنج عزت آشی خدای سنج بندگی آشی تیل چھو دنیا شوب تیل چھو ملازمت شوب تیل چھو ڈگری تی شوب تیل چھو تیلیم تی شوب تیل چھو پرکت کن چیز شوب لیکن اگر خدا نخواست زندگی ملز دین و او اس تیل ناشنات دنیا شوب تیل ناشنات دنیا شوب تیل ناشنات دنیا شوب تیل ناشنات دنیا شوب تکا فرموا رب یا ایوها اللذین آمنو ای ایمان والو قو انفسکم بچوی پنن بان و اہلیکم اور بچوی پنن اہل و ایال کمی نش ناری جا اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ارشاد برمی یعنی دور پیغمبر اش یعنی گرگن زشن بانی تو دوسن بسم اللہ گرگن زشن والدینن صاحبی اختیار لکن ارشاد فرمو کلکم رائین تحمل چھو پرحت کا رائی ذمہ دار نگہ ما گریو کھاندار چھو پنن کا رک ذمہ دار نگہ ما و کلکم مسئول ان رائیتی اور تحمل چھو پرحت کا مسئول اور جواب دے رب بز بروٹکین ان رائیتی پنیس رائیت کے زبار پنیس اہل ویال کے زبار پنیس بایسن دنیا بناونے خطر اکھ مول مول پنیس بایسن کامتی ووہوری لگاواں مول 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 روزانہ پنیس بایسن اکھ گنٹ کرنے خطر تاییار مصنون تشوید درزگا چلا کہتا بچ پرانا درزگا سن تیسا مولی فارس سب کہتا وہ بچ یاک مزید ساید کتا گرچو منسلک ستت اور بچ کس تاہ کیا باساں اگر اما ستتن گرن اس تم بچ پوچھو یم سکول آسن گساں تیہاں ستیداد کیا آج تقریبا ہاں پی گرس کس کس بچ مانو ہاں زیزی یا مسلمان گرس تدھون بچ چھو دھونو جوڑی ماں چھو مسلمان بچن گیسے گرنماز بچنس فرامانی آسن گیسے نا امام الانبیاء حضرت محمد ریار بیر اسلام فرمو چھو تزوج الودود الولود ولود ودود الولود تو من خواتین سے گرنماز بچ کس رسان جاوان فا انی مقاصر بکم الامم بکر پنیس امت کس کس رس پڑ پگا فخر یہ کس فخر چیز گو ستت گر چھتا اکتت ست جی بچ چھائیس فخر گئی آلتیر یہ من ستن گرن بچ ساس کھانڈ آشے اللہ تعالیٰ سوحیزنو یہ آمین قسم چھو کنو خدایین اللہ یہ شکتور پیغمبر ایسلام فرمو فا انی مقاصر بکم الامم بکر پنیس امت کس کس رس پڑ پگا فخر تو بہرحال آخات وہای بچ مانو حالانکہ انسان چھو جیچ گا ستت گر پتا سنا آخات وہای بچ شن بہنی لائق ویسے قات کے چلو مون امو آخات ست جاو مزگوز پڑ رہاں یہ تھی وہ امتی آسن خورسان یہ سکولک امتحان آشتا رہت کھان روزا امو ہمتی آسن شاید نسپہ نسپگسان کیا سے پابنی سان چاو وہ یمان کین نا کین انہ لیلہ و انہ الاجو حالانکہ مولیس مارک پہ پنجز بچے ذہن بناون کہ گبر اگر سکندو سکول گوخن محلال تو شو درزگا چلا یم حضرات یہ درزگا چلا چھکر مندی ہون مظاہرش کرنا تم چلائے کے مبارک بات یہیں بچ یا درزگا سمز پارا یا کنی تے درزگا سمز پارا تم چلائے کے مبارک بات اور یم بچ امتی چلائے کے مبارک بات لیکن ضرورت ایم چیز ہے کہ یہ ستت گر یا مسجد سے منسلک حالانکہ ستت گرن کھتر مسجد کوئی کیم اگر ستت گر زیزی نفر یا مسجد تم کہتے کہ اگر سوری گر یا نماز پارنی مرد حضرات اور سمجدار بچ تم چونتا یہ سنی جای تمس فشمی وہ یسان تا مل چو سچن بار نییم کی اچنی یہی محلو والی چاییی محلو والکہ یہ محلو والکہ یہ محلو والکہ ترس اتتلیت ہود مجھا سہیی محلو والی ماشاولو اگر ستت گر چا ستت خاندار گیسنا یہ در آسن ما گیسنا آسن ما چیئی بہرحال یسوی در از گرشو عدبری اللول اخشک پانی بچ سوزن پابندی سان دویم بچوں خود زیادہ اہم چو بڑین ہون پاروں کیا سی بیٹ چاہیت پاراں کننا کیا ہے اگر نمان بچ سار نہیں سور فاتحہ بودن تا سکس کس بودن سور فاتحہ بڑی امان اختشنات طلا یم وزرگن تول بچ سے اکثر یقات ارز کاراں یوز لوکڑ بچ چو امیشو وری دا ونوز اللہ تعالیٰ کہنے سے عمر برکت امیشو کم سے کم توش پہ امار امتی ماں بینا سیتین الہ سبعین میانی عمر شو شیٹھن ستن داریان اگر شیٹھائی دیمانو یوز دا ور چو امیشو کہتے ہیں وری چو میں چیزنا پانسا وری ویاس شیٹھ ور گو امیشو کس وریش اگر زیادہ کس دا وری ویسا زیادہ ضروری بلکٹس بچ سپارن کیون بیڈی سپارن ٹھیک ہے لکٹس چو میں پانس وار یا وری اور یسی برکٹس امیشیت زمان سپارنو سے امپورن تا زمان سپارن مہین کو برکٹس اگر نو مہین کی پہر امپورن کیا کبری مز پہر ہے اشنی کروی تعلیمی بالیغان زش زش حضرات جم پرنے آسا نیما تا سپنی کس کسی ایگر ایجا فراد صاحبی لیغان تبلیوی جی تشکیل کرن آدھرگ نو مکتب استشکیل آگا عبدالحمر صاحب بے تاکہ شنو ناو محمد شفیزو تاکہ ناو شحصو تاکہ شنو ناو ندیم بے او ماشاءاللہ بے یارشن اتای باتن انہیں کہتے ہیں دعوار انہیں کہتے ہیں فرقان انہیں کہتے ہیں شنو نم بدرک نے عید کی انہیں کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں اطلان تو کہتے ہیں شنو توی او ماشاءاللہ عابض صاحب ہے محمد اکبار مجھل اللہ وقت نہیں پر کرتے ہیں اللہ وقت نہیں ہے تم یہ گنٹسواز پر پت کرنا تشکیل دبا میلے سو سوار ان لیتا دراو کے نفر پچھتوں اک قدم بونکن کس دو مانگا جو اچھا جماعت یہ ماں نیارا شوار جماعت سے ہاں جماعت سے گیس نیاراں جماعت شواری افقائیت کم از کم پنی مزید منس اور پنیس مالس منس چھو اک نمازن ماحول اور اک دینی فکرن ماحول بنا بہراد تم چھوار بونکن مزید صدی دو دراو ایت کانتا ٹھیک حلوات کو کن евجید صدی دو منگا آخری نیارا?! یہ موئی عطل، تحواتل اسوئی تبلیغ والنہیں پڑے عطل، اصنی پڑے تلو، ناو لکھ سکھ، پاک پھٹک کر سکھ مکتب، شروع امام الانبیاء حضرت محمد یاربی رسنا فورم برشاد، من خرج فی طلب العلم فو فی سبیلہ حتی ارجع سبیلہ حضرت موسیقا، من خرج فی طلب العلم، علم ایک اس طلاح شخص موسیقا، آستان یہ چھو درس گا تو ادراو گایر buysنو مولگوک کی اس پارو کی پتہ ہوئی سبیلہ، دوما شکای خدا سنوائی تب حضرت خراب تو، اس کال اس آپ کا اعداد کرنے حتی ارجع کرنے باپس صبح دراؤ کا نماز فجر پرنی یا مغیر پرنی دراؤ پر بڑ اشہ سنویں گیتی اشہ پر دراؤ یہ کہت مجھے خدا ہے سنزی بایت مجھے سو دوڑ گون چو روز آنایم اس خدا ہے سنزی بایت مجھے مجھے لیک اور حجیث پاکت مجھے انمال آمال بن نیات و انمال لمنیم معنو امنون دارمدار کہت پر نیت پر اور انسان اس ملتی یہ مجھے ہم کیا کر نیت کر اگر اس محضی نماز یہ مون نماز جنس تے کرو نیت یہ نیت تے کرو آیت آسو قرآنی پاک اگر اکے آکے آیت تے پیر میں وہاں اوترے کچھ لائیت پریڈیور کچھتے ہیں وہاں میں آشید کری سواکاری مٹیاز حولت ایت کر میں کار ماشاءاللہ تم کاری سبون من تک محلوالی ہو تم یہ کیا حضرات مزید مزید آسان چھو تم چھو خوبتن پر برابر بھی ہم اس منتر کے معمولات دبا میں منتر سوائی جو فولان تصویی پران حید لیک تیم دو بہت سے پران شیئی حید لیک پات پر مز بھی کیا ستنی یہ جو پران ایت تیمون ام خود جات تو سوئی گو میں تایت میں دبا تمان اکا قائد ہے جو پرنامہ تو موضو اس تکرم پانا نوان منتر تم تایتی بھی ہم تو اس نے مولی فرد سبس کرو گزائریش انشاءاللہ ام آسان تو روزانا قصر نمازن احقق آیت پرنامہ روزانا کارس با اکسا فائدرس آسانی شنگ سی آسان اکسا کس نفر چی فائدرس آسان مزا سف کافتا نس دیا با کام وقت تا کرو اگر اکے اکے آیت تو ہی روزانا ہشو ایچو بڑ بار دولت امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرمو کا ایک ساتھ ارشاد صاحب سبنش توش پیغمبر علیہ السلام کنسا سوال کرے دین سمجھاؤنا فرمو بک مونی سبتا ہمز کس کریے پسن سگشیج پرٹ خوور تو ہیں بسن ڈل گیرتے ہیں سمجھاؤنا خطر اور آئین اک شکمدار اونٹنی اونٹ سو اس اہلِ عرب نزیق واریا قومتی مالی امامان سوچ اگر اونٹنی آسے شکمدار تحصیص واریا زیادہ اہمی ہے تو تویٹ پیغمبر علیہ السلام فرمو کچھ چھتا ہمز یس اقیق مقام سنویں گس اور اک اونٹنی یوز گھابین آش سعانی مفتسمان نشست کترامی کارنی نشست ظلم کارن یعنی مفتسمان میجیس اونٹنی کوئن کسم کامش چھتا ہاں یہ پر خوطر تو ہیں چھتا ہوں صاحب سبک وارز یا رسول اللہ اچ مزے پراتکان کری پاسن کہ اگر یہ پر ڈال گیٹ پو گسند روزانہ صبح اک اونٹنی سید گابین شکمدار اونٹنی آنون اسے سکر سوئی ری پاسنگی ہے امام الانبی حضرت محمدی آر بیلی اسلام فرمو اگر تاہیمانس کا صبح گیرد راب اک آیت ہچن ایک اس اونٹنی خود بہتر زائیت ہچن یہ دائیوں اونٹنی اوقات اونٹنی جس حضور علیہ السلام امہ جو مثال تمہ نزدی کو گھومتی مال اونٹنی ورنہ فی نفسی ایک سیڈ سوری دنیا اور بیک سیڈ قرآنی پاکش اک آیت یہ دنیا ہکنا ایک آیت تو مقابل کریت اگر اکر اکر آیت روزان امگی ریتہ سترخ آیت سوری ملک سترخ آیت اور امام الانبی حضرت محمدی آر بیلی اسلام فرمو کے ارشاد یہس انسان اس قرآن کیشنی آت سو دل یہس مزنو قرآنی پاکش کون حس مخفوظ کل باییی تیل خریب چو وران گار اکر پویت وران گار زینی ما یہاں گار گر آباد آش اینکشی مجواری مکانات تم یہتنے بسان 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 تایتی کون تسلو چاہ سان جنناتون انسان شو تور خوچاں آسنس سکرسو وران توار پیغمبر علی اسلام فرمو یہت سینس مز قرآنی پاکش محفوظ آتنا سکرسو کل بایی تیل خریب وران گار اکر پویت اس نیش پرات کنش لکتیز بڑیز کوشش کریں میں گوز کتنکن قرآن کی آسن زبانی آت اور بے فرمو توار پیغمبر علی اسلام ارشاد پرات چیز کیا چاہ سا دل آق یتکا نماناTech شاہر کو کشیر ہون جو نہیں نمانا شاہر شاہر کیا کو کشیر ہون دل فرمو توار پیغمبر علی اسلام پرات چیز کیا چاہ سا دل آسن قرآن پاکش دل چیز صور خلاص ارشاد فرمو توار پیغمبر علی اسلام ارشاد میون دل چھیا ساں کون دل ہے ٹرچس پیغم برسن کیا یہ سوری یاشین گوس مینس پرات امت سنیز دل سمز آسو ترس کاس کار چھو سوری یاشین دل سمز یا زبن یاد چھو سوری یاشین محل کے مستود بانتلی آتا اگو آبیس سبی گو بیاض بزرو اب درمی زبست چھن کی یاد یہ کتا خریبی شا ترس کس کس کر ایراد که ترس پیغم برسنی تمن نکر یو سی پوری نشا بزروگیون آتای تلن تودش کیا سروشت چھو ماشاءاللہ خوورات نکی دشن خوورتاز گو مبایل تو دشنیز مبایل خوورات تلن تود بزروگیون چلو ماشاءاللہ سوری یاشین است لگنی تیسا تیور که اگر توی مفتی بھارا سبس منیو یاشت روزانا ماشاءاللہ آقا قایت فرمان خدای سنس بڑھ بار نعمت موینش سائن کشیر مزد سنس شارس مزد وار یا مسجد تم یمن مزد امام سب سٹھا زیادہ گلت قرآن پارا اور یل امام گلت قرآن پارا آسے تحس پت کنشن نماز یمن توشتو خوش قسمت میبوز ایج مولی فارس سبون قرآن پاک ماشاءاللہ اصل قرآن پاک شو پارا اگر تے امک فائد تے لونکے تیلچی وار یا زیادہ کمی ہیں وار یا صاحب سبیم ساتھ مدین پاک اور مکہ شریف تشریف نیو ہیرہ دنوٹ گوڑنک وری آئی کیا حضرات دہیمی میری آئر پر تقریبا دو ستت حضرات تمہوں کو تیلچی پیغمبر علیہ السلام درخواست ایجید انہوں نے کہا تیلچی پیغمبر علیہ السلام تیلچی پیغمبر علیہ السلام سویز حضرت مصابی بن عمر رضی اللہ عنہ رضی صحابی بڑھ خجگر ایک صحابی دمائے ایک ساتھ امساطم تیلچی پیغمبر سبس گنوڑکینی آئی تیلچی پیغمبر علیہ السلام سویز حضرت مبارکم اوش فرموک اخ وقتا اوش یہ مصابی بن عمر رضی اللہ عنہ بڑھ گرو خجگرو اوش روزانا نوی نوی سور بڑھ لاما اور امسون جسم اور امسون پالو اترسید معطر آسان مگر امساطم تیلچی پیغمبر خدمت سمز آئی موسیمان گاستن پر بلکل پھٹے پرانے کپڑے حتی کہ شہاد تویج دی گزوے اوہدس مزگی شہید اوہدس مزگیشی فیدی پھٹی کپلو سمزًے کپلو اگر حریم سے سکر 我سے سکر Gonna اگر حریم سے سکر آبانک اگر خوڑا سائٹو تراغو حیرم سائیڈوس روزاں تو ایسا پیغمبر علیہ السلام فرمو حیرم سائیڈوس ولیوسی پالو اور بین مستلیوس گاہ ساکتا تھا از کھار تو ایسا پیغمبر علیہ السلام مصابب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدین پاک تو مطالبہ دیمان کیا جا کرو کہ ایسا یونیسا اس قرآن ہشنا ہے تو تشن خدا سمن ہے بجے قرآن سوز ماشاءاللہ اصل قرآن پاک یاد اور پرانتش ٹھیک ایم اکشو زشن حضراتن دی فائدترن لگتن بچن دی جوانن دی ٹھیک چا ایسا اصلی طبیعت تی ٹھیک کی تو واسنم وونموت ایسنی کے منتشر گزارشات کرتا ہے پیش اللہ تعالی دین امان کتن پیش میت عمل کنو توفیق تحت عمل کنو توفیق اللہ تعالی دین کرن میت توفیق آتا پانی جمہ داری سمجھنش تحت کرن توفیق آتا پان پانی جمہ داری سمجھنش رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ